پشاور میں بی آر ٹی پروجیکٹ پر کام کرنے والی کنسٹرکشن کمپنی کو لاہور میں بھی ٹھیکہ مل گیا کمپنی مقبول ایسوسی ایٹ فیڈوست مارکیٹ انڈر پاس تعمیر کرے گی منصوبے کی بنیادی لاغت ایک ارب نو کروڑ رکھی گئی مقبول ایسوسی ایٹ نے سب سے کم ستانوے کروڑ ایک لاکھ اکتیس ہزار دو سو سٹھ سٹھ روپے کی بولی لگائے لاہور میں لوگ ڈاؤن اناکلی بازار میں آرزی سٹالز لگ گئے جوتوں اور کپڑوں کی دھڑا دھڑ فروغ اسرہ بازار میں بھی ریڈیوں کی بھرمات زلعی انتظامیاں لوگ ڈاؤن پر عمل درامت کروانے میں ناکام چونگی امرسدو بازار میں لوگ ڈاؤن کے خلاف ورزی پر اٹھاون دکانے سیل گیارہ دکانداروں کو حراست میں لے لیا گیا پنجاب میں پیر سے شاپنگ مالز اور ٹرانسپورٹ کھولنے کا فیصلہ بسیں ٹیکسٹیاں اور رکشے چلیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب حتمی اعلان کریں گے وزیر اعظم کی اپیل پر خیبر پختوخہ حکومت بھی ٹرانسپورٹ کھولنے کو تیار سندھ اور بلوچستان نے ٹرانسپورٹ کھولنے کی مخالفت کر دی لاؤگ ڈاؤن میں نرمی سے کرونا بے کابو چوبیس گھنٹوں میں پاکستان میں مزید 31 ہموات تعداد 834 ہو گئی 1581 نئے کیسز سامنے آگئے متاثر افراد کی تعداد 38,799 ہو گئی سندھ میں 14,916 پنجاب میں 14,201 خیبر پختوخہ میں 5,678 بلوچستان میں 2,457 افراد متاثر کرونا کی ماری عوام پر آٹا بم گرا دیا گیا پاکستان فلور ملز اسوسییشن نے آٹے کی قیمت بڑھا دی 20 کلو کا تھیلہ 20 روپے اضافے کے بعد 825 روپے کا ہو گیا 10 کلو کا تھیلہ 420 روپے کا ملے گا آٹا مہنگا کرنے کے خلاف مسلم لیگنون کی پنجاب اسمدی میں قرارداد جمع عراق میں پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی پی آئیے کے خصوصی تیارے کے ذریعے 250 سے زائد مسافروں کو اسلام آباد لائیا گیا سکریننگ کے بعد کرنٹینہ مراقص بنتا گئے لیا کی تحصیل چوبارہ میں ٹڈڈی دل کا حملہ فصلوں کو نقصان کاشتکار اپنی مدد آپ کے تحت ٹڈڈی دل کو بھگانے میں مصروف کوٹ ادو میں ٹڈڈی دل بھگانے کے لیے میکمہ زہرات کا آپریشن کبیر والا میں بھی ٹڈڈی دل سے فصلے برباد گھوٹکی میں بھی فصلوں اور سبزیوں کا صفحہ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک بالائی خیوہ پختوخہ گلگت بلدستان اور کشمیر میں بارش کی پیشگوئی کراچی میں گرمی بڑھنے لگی میکمہ موسمیات نے سترہ سے اکیس مہی تک ہیٹ ویب کی پیشگوئی کر دی بارہ بیالیس جگری سینٹی گریر تک جا سکتا ہے صادق ٹیسٹ کرکٹر مشتاق احمد نے بھی کرکٹ بہالی کی حمایت کر دی کہتے ہیں کرکٹ ہونا ضروری ہے چاہے بند دروازوں میں ہی کیوں نہ ہو احتیاطی تعدابیر کے لیے نئے قوانین بننے چاہیں اور کرونا کے باعث پانچویں اسلامیک سولیڈیلٹی گیمز ملتوی گیمز 20 سے 29 اگست دوہزاری قیس میں ترکی میں شیڈیول تھی نئی تاریخوں کا اعلان بعد میں ہوگا